نحمدوه و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلال اخدتا من لسانی افکہو قوله ربی یسر ولا تعسر و تمم بالخیر و بکنستغین یافتا اللہم فقینا فی الدین سورہ زمر زمر جو ہے عربی میں گروہ کے لیے آتا ہے گروپس کے لیے گروہ کے لیے یہ سورت بھی مکی ہے اور اس میں جو ہے اس سورت میں مشرقین کے جو جھوٹے عقیدے ہوتے ہیں باطل عقیدے ہوتے ہیں ان کو رد کیا گیا ان کو ریجیکٹ کیا گیا ان کی تردید کی گئی ہے اور مشرقین کیونکہ یہ مانتے تو تھے کہ کائنات کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں لیکن انہوں نے جو ہے الگ الگ دیپ تک گڑھ رکھے تھے اور ان کی عبادت وہ کرتے تھے اور اس سے وہ خوش ہوتے تھے تو ان کے اس عقیدے کو یہاں پر منع کیا گیا ہے تردید کی گئی ہے اس کی کہ اور وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ جو مشرقین یہ جو ہمارے بوت ہیں گڑے وے مابوت ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے اور بعض نے فریشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی قرار دیا ہوا تھا تو ان سب کو جو ہے اس میں ریجیکٹ کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے اور سور زمر کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرما دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے اس طرح ایک کے بعد ایک رکھے چلے جاتے تھے کہ ہم خیال کرتے تھے کہ آپ اب چھوڑیں گے ہی نہیں اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہیں رکھتے یہاں تک کہ ہم سمجھ لیتے کہ اب آپ رکھیں گے ہی نہیں اور ہر رات آپ سور بقرہ اور سور زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح اور روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور بنی اسرائیل اور سور زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کو ہم جو ہے عشاء کی نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو یہ حفظ ہو تو وہ آسانی سے اس کو ضروری نہیں کی سوتے ہوئے ہی پڑھے اگر حفظ ہے تو عشاء کی نمازوں میں بھی یہ سورہ پڑھی جا سکتی ہے تو اس میں دیکھیں کہ جب ہم نے اس سے پہلے سورہ پڑھی تھی سور سعاد تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا آخر میں کہ ان سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر اور اس جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں اس پر کوئی بھی عجرت نہیں مانگتا اور میں تو صرف اور صرف بھروسہ کرنے والوں میں سے ہوں اور یہ ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے ٹھیک ہے اور قیامت کے بارے میں کہ یہ جو ہے تم ضرور جان لوگے ایک دن جب قیامت آئے گی ٹھیک ہے اور قرآن کو کیا بتایا گیا کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اور یہ جو ہے ایک ریمائنڈر ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں اس میں بھی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے اینڈنگ اس کی وہیں سے ہوئی کہ قرآن جو ہے ایک نصیحت ہے اور پھر یہاں کہ سٹارٹنگ کیا ہو رہی ہے کہ تنزل الكتابی من اللہ عزیز الحکیم اس قرآن کے بارے میں ہی کہ تنزل نازل کرنا یہ مزدر ہے الكتابی کتاب کا من اللہ اللہ کی طرف سے ہے العزیز جو زبردست ہے الحکیم جو حکمت والا ہے یعنی یہ کتاب جو ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے دیکھیں یہاں پر بھی کتاب کے بارے میں اور اس کی سچائی کے بارے میں اور اس کی حقانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے معمولی کتاب نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کون ہیں اللہ تعالیٰ غالب ہیں زبردست ہیں حکمت والے ہیں ہمارے خالق ہیں یہ اسی کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا ہے اور کافی سورہ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن سے ہی شروعات ہو رہی ہے کیونکہ مشرقین کو سنایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سناوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں اور پھر اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جس قرآن کو تم جھوٹا مانتے ہو جس کتاب کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے رسول اللہ نے گڑھ لیا ہے بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور یہ زبردست حکمت والے کی جو زبردست حکمت والا ہے یہ اس کی طرف سے ہے اِنَّا بے شک اِنزَلْنَا نازل کیا ہم نے الائکہ آپ کی طرف اِنزَلْنَا نُون زَالَام فِي الْمَازِی اِنزَلَا يُنزِلُوا سَي الائکہ آپ کی طرف الکتابہ کتاب کو بالحقی حق کے ساتھ فَعْبُدُ تو عبادت کرو عَبَدَا يَعْبُدُوا سَي اُعْبُدُ تو عبادت کرو اللہ اللہ کی مخلصا خالص کرتے ہوئے مخلص مطلب خالص لہو اسی کے لئے الدینہ دین کو یعنی یہ جو کتاب ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں یہ حق ہے اب رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کون ہیں زبردست حکمت والے ہیں حکیم خوب حکمت والے یہ قرآن بھی ہمیں حکمت سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا ہمیں جو ہے گائیڈ کرنے کے لئے کتاب دی جس سے ہم اپنی دنیا بھی سوار سکیں اور آخرت بھی اور پھر آپ لوگوں کی باتوں میں مت آنا جو لوگ آپ کو جو ہیں جھٹلا رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے کہا نا کہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے ایک پریشتہ آیا وہی لے کر آیا یہ جو ہے حق ہے آپ لوگوں کی باتوں میں مت آنا لوگ آپ کو جھٹلائیں گے آپ کو مانیں گے نہیں اور آپ کو جھوٹا کہیں گے شائر کہیں گے کچھ کچھ آپ کی اوپر عزام لگائے گئے لیکن رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ حق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو صرف اور صرف اسی کے لئے خالص کرتے ہوئے دین کو مطلب کیا کہ دل میں صرف اور صرف نیت ہو اور خالص نیت ہو تو اسی کی عبادت کرو کیونکہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں انسان کی جیسے کھانا پینا سونا یہ بہت ساری نیٹس ہوتی ہیں لیکن ان میں سے ایک ضرورت ہوتی ہے عبادت عبادت اور پرستش انسان عبادت کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے اس کی فطرت میں اس لئے اس لئے جو ہے سب نے اپنے اپنے معبود بنا لیے یعنی نا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کی عبادت نہ کرتا ہو کسی نہ کسی کی ہر کسی کو عبادت کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پچانتے اس لئے کسی کے بھی آگے جھکنے کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ جسم کے علاوہ کیونکہ ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے اور ہماری روح بھی ہے ہماری جسم کے اندر تو روحوں کی جو روحوں جو طلب کرتی ہے روحوں کو چاہتی ہے روحوں اپنی خزا چاہتی ہے اور وہ عبادت ہے یعنی نا تو اور انسان چاہتا ہے کہ ہمارے سارے غم اور ہمارے ساری پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں اور کوئی ایک ایسا ہو جس پر انسان بھروسہ کرتا کہ اور جو اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائے اس کو دھوکہ نہ دے اس کے لئے سکون کا ذریعہ بن جائے اور اس سارے جذبے کو اگر ایک ہی لفظ میں بولا جائے تو ہم کیا کہتے ہیں عبادت تو ہر انسان کو جو ہے کسی نہ کسی کی پرستش کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے وہ کہیں بھی جھکنے کو تیار ہو جاتا ہے تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتے تو پھر ہم سب کے آگے جھکنے پر تیار ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ کسی اور کی بجائے کس کے آگے جھکو اللہ کے آگے جھکو اور اسی کی عبادت کرو اسی کے لئے اسی کے لئے سجدہ کرو اور عبادت کیسے خالص کرتے ہوئے اسی کے لئے دین کو یعنی نیت کیا ہو بلکل خالص ہو ہماری نیتیں بہت اچھی ہوں نیتیں ہماری خالص ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کاموں کا داروں مدار داروں مدار نیتوں پر ہے اور جو بھی انسان کی نیت ہوتی ہے اسی کے اکارڈنگ ہی ہمیں عجر ملے گا اور اسی کے اکارڈنگ ہمارے درجات بلند ہوں گے تو اس لئے نیت کیا کرو خالص کرو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے کرو کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی کو علم دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی کو خوش کر رہے ہیں کسی کو اسمائل یعنی اگر آپ کسی کو دیکھ کر اسمائل کر لیتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے تو اس لئے کیا کہ اپنے آپ کو خالص کر لو صرف اسی کی عبادت کے لئے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اللہ خبردار للہ ہی اسی کے لئے ہے یعنی خالص دین صرف اور صرف اسی کے لئے ہے واللہ دینہ اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذو بنا لیے اتخذا یا تخذو سے اتخذو جنہوں نے بنا لیے من دونی ہی اس کے علاوہ اولیاء دوست سرپرست دوست ولی کی جمع کیا ہے اولیاء ما نہیں نعبدوہم ہم عبادت کرتے ان کی عبدا یعبدو سے نعبدو فیل مزارے اللہ مگر لی یقربونا لی مطلب تاکہ یقربو یہ یقربونا تھا فیل مزارے قربا یقربو لامزیر لی کی وجہ سے نون ڈراب ہو گیا یہاں سے ٹھیک ہے نون ڈراب ہو گیا اور یہ نون جو آرہا ہے نا نون علف زبر نا جو آرہا ہے یہ یہ ضمیر آرہی ہے نا والی ضمیر ٹھیک ہے تو تاکہ قریب کر دیں نا ہمیں اللہ کی طرف ذلفہ بہت قریب ذلفہ کسے کہتے ہیں بہت قریب پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ان اللہ بے شک اللہ یحکمو وہ فیصلہ کرے گا حکمان یحکمو سے وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان فی ما اس میں جو ہم وہ سب فی ہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں اختلافہ یختلفو سے ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا ہدایہدی سے من اسے جو ہوا وہ کاذبن جھوٹا ہے الكفار بہت ناشکرا ہے بہت جھوٹا ہے کاذب جھوٹا ہے فائل ہے یہ کفار بہت زیادہ ناشکرا کفار کس کے لئے آتا ہے جیسے کفور آتا ہے ایسے ہی کفار آتا ہے بہت زیادہ ناشکرا یعنی اس میں کیا کہا گیا ہے کہ ایک تو پہلے کیا کہا کہ خالص کرتے ہوئے اسی کے لئے دین کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو پھر یہاں پر کیا کہہ دیا گیا کہ خبردار اللہ کے لئے ہے دین خالص یعنی یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ دین کو صرف اور صرف اللہ کے لئے خالص کرنے کا حکم ہے یعنی ہر عمل کے لئے نیت خالص ہونی چاہیے کیونکہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ نیت آمال کا دارومدار نیتوں پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لئے ہوں اور اس کا چہرہ چاہنے کے لئے کیا گیا ہو لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمہنہ ہوں کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لیں تو اس کام میں بھرکت نہیں ہوتی اور پھر اس کام میں عجر بھی نہیں ملتا اور تمام انبیاء جو ہیں وہ ایسے ہی کرتے تھے اور تمام انبیاء کی سنت یہ رہی ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے لئے کام کیا اللہ کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو عذیتیں بھی یعنی لوگ ان کو عذیتیں بھی دے دیتے تھے اس پر بھی وہ سبر کرتے تھے کس کے لئے صرف اللہ کی رضا کے لئے اور پھر یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بنا لئے اس کے سوا دوست وہ کیا کہتے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے معبود بنا رکھے تھے مانتے تو تھے اللہ تعالیٰ کو لیکن اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے دیوی دیفتہ گھڑ رکھے تھے ہے نا جیسے لاحتمنات عزا یہ سب اور ان سب نام بھی رکھ رکھے تھے اپنی دیویوں کے اور فیمیل نام رکھ رکھے تھے جیسے کہ قرآن میں آ گیا تو اور کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہمیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں بہت زیادہ قریب کرتے ہیں تو یہ بات ان کو بتانے کی ہے جو قبر پہ بھی جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے دعا کے لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لئے سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر ایسا کچھ ہے نہیں کیونکہ قبر میں انسان جو ہے باہر کھڑے ہو کر کیا باتیں کر رہا ہے اور کیا بول رہا ہے کیا ان سے کہہ رہا ہے قبر کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو اپنا یہ حال نہیں پتا دوسروں کو کیا ہی پتا چلے گا تو قبر میں اس کو کچھ نہیں پتا چلتا اور پھر یہی مشرقین مکہ کہتے تھے ہم ان سب کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے اور پھر مشرقین جو ہیں جیسے کی آگے بھی آیا آئے گا کہ انہوں نے جو ہے ان کا ایک اور عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا مقرب جانتے تھے اور ان کا خیالی تصور یہ تھا اور ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لادلے ہیں اور یہ جلدی ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہمارے لئے سفارش کریں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنا دیں گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے ہیں اور بہت زیادہ ناشکرے ہیں کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے صرف ہمارے عمال ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں سوری رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو پاتے ہیں اور اگر ہم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دور چلے جائیں گے اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ کیا اس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں ایسے لوگ جھوٹے ہیں اور ایسے لوگ بہت زیادہ ناشکرے ہیں لَوْ اَغَرْ اَرَادَ چَحَتَا اَرَادَ يُرِيدُوا سے بنا ہے اگر اللہ ارادہ کرتا یا اگر اللہ چاہتا اَنْكَ يَتْتَخِزَا وہ بنا لے اَتْتَخَزَا يَتْتَخِزُوا سے بنا ہے کہ وہ بنا لے لَا مطلب کیا ہے یہاں پر یہ لام علیہ زبر لا نہیں ہے نہیں والا نہیں نہیں ہے یہاں پر اس میں دیکھیں تشدید بھی آ رہی ہے اوپر یہ کون سا لا ہے یہ لا جو ہے یہ ضرور والا لا ہے اور پھر استفا فعل ماضی کیا ہے اس کا استفا یستفی سے بنا ہے استفا یستفی ضرور اب یہ والا لام کون سا ہے ضرور وہ چن لیتا ممہ اس میں سے جو يخلقو وہ پیدا کرتا ہے خلقا يخلقو سے یخلقو وہ پیدا کرتا ہے ما یشعو جسے وہ چاہتا ہے شعا یشعو سے سبحانہو وہ پاک ہے واللہ وہی اللہ ہے الواحدو وہ ایک ہے القحار بہت زبردست ہے القحار یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ وہ لوگ کیونکہ مشرقین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں بیٹیاں ہیں تو یہاں پر ان کے اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے اس کو اس عقیدے کو منع کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد پھراتے ہیں جیسے مشرقین مکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں یہود کہتے تھے عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عزیر الاسلام عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہا ہے اگر ایسا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی اولاد رکھنی ہوتی اگر اولاد بنانی ہوتی تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا اپنی مخلوق میں سے اس کو بنا لیتا اگر اللہ تعالیٰ کو اولاد بنانی ہوتی اور اپنے آپ بناتا تمہارے خیال کی اکورڈنگ کیوں بناتا جبکہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہنے کہہ دو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ تو ان سف چیزوں سے پاک ہے اوپر ہے سبحان ہر طرح کے باطل اور جھوٹے عقیدوں سے وہ پاک ہے اس کی کوئی اولاد نہیں کوئی بی بی نہیں اس کی اور وہ زبردست ہے اور وہ قہار ہے خلقہ ایک ہے قہار بہت زبردست ہے خلقہ اس نے پیدا کیا السماوات آسمان کو والارد اور زمین کو بالحقی حق کے ساتھ یعنی آسمان اور زمین بناوجہ پیدا نہیں ہوئے آسمان اور زمین جو ہیں وہ حق کے ساتھ پیدا ہوئے یکوورو وہ لپیٹتا ہے کورا یکوورو سے کور کاف وارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی کسی چیز کو لپیٹنا کور کرنا وہ لپیٹتا ہے انہارا دن کو علاللہ لی رات پر وسخرہ اور اس نے مسخر کر دیئے کام پر لگا دیئے سخرہ یسخروں سے الشمسہ سورج کو والقمرہ اور چاند کو کلن ہر ایک یجری چل رہا ہے جرائیجری سے لِعَجَلِنْ ایک وقت کے لیے مُسَمْمَنْ مُقَرَّرْ وقت کے لیے اللہ خبردار ہوا العزیز وہی بہت زبردست ہے الغفار بہت زیادہ بخشنے والا ہے غفار کس کو کہتا ہے بہت زیادہ بخشنے والا یعنی تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے بیٹے شریک کرتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے بلکل پاک ہے ان سب سے بلکل اوپر ہے بلکہ سب کی تخلیق یعنی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو بھی کچھ ہے جتنا بھی کچھ ہے ان سب کا مالک کون ہے اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا خالق سب کا مالک سب پر حکمران اور سب کا تب کو کنٹرول کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ دن اور رات کا اُلٹ پھر اسی کے ہاتھوں میں ہے اسی کے حکم سے انتظام کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ دن اور رات ایک دوسرے کے آگے پیچھے برابر مسلسل چلے آ رہے ہیں نہ وہ آگے بڑھ سکے اور نہ وہ پیچھے رہ سکے سورج اور چاند اسی نے کام پر لگا رکھیں وہ اپنے دورے کو پورا اپنا سرکل پورا کرتے ہیں قیامت تک وہ اسی نظام پر اور اسی پر وہ چلتے رہیں گے کوئی فرق نہیں ہوگا وہ عزیز اور عظمت والا ہے ستاری بڑھائی کسی کے کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور بہت بخشنے والا ہے یعنی ابھی بھی ٹائم ہے تم جو ہے معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے جو تم نے ایسے عقیدے بنا رکھے ہیں اور تم نے جھوٹی باتیں گرڑ رکھی ہیں اس کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے کیا کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو اگر ایسا کرفریہ کلمہ نکل بھی گیا تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور اللہ تعالیٰ جو ہیں بہت زیادہ غفور و رحیم ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں اور یہاں پر تقویر کس کے لیے آتا ہے کورا یکورو ایک چیز کو دوسری پر لپیٹ دینا رات کو دن پر لپیٹ دینا لپیٹ دینے کا مطلب ہے کہ رات کا دن کو ڈھاپنا یہاں تک کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے اور دن کو رات پر لپیٹ دینا کا مطلب ہے کہ دن کا رات کو ڈھاکنا یہاں تک کہ اس کا اندھیرہ پن اس کی تاریخی ختم ہو جائے جیسے کہ ہم سورہ راف میں پڑھ چکے ہیں یوگشل لیلہ ون نہار وہ ڈھاپتا ہے دن کو رات سے اسی طرح خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں من نفسی واحدہ من نفس جان سے واحدت ایک ہی جان سے تم مفر جعلا اس نے بنایا منہا اس سے زوجہا اس کا جوڑا زوجہا اس کا جوڑا و انزلا اور اس نے نازل کیا انزلا ینزلو سے لکم تمہارے لئے من العامی مویشیوں میں سے نام کی جمع انعام مویشیوں میں سے سمانیہ آٹ ازواجن جوڑے یخلقوکم وہ تخلیق کرتا ہے تمہاری پیدا کرتا ہے تمہیں پی بطونی پیٹوں میں بطن کی جمع بطون امہاتی کم تمہاری ماں کے امہاتی تمہاری ماں کے خلقا ایک تخلیق من بعدی بعد خلقن دوسری تخلیق کے پی ظلمات اندھیروں میں تلاس تین ذالکم یہ ہے ذالکا ہوتا ہے نا ذالکا کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ اب ذالکم کی طرف اشارہ ہے تو اس کا مطلب یہ ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہے اور سب چیزوں کی طرف اشارہ کر کے کیا کہہ دیا ذالکم یہ ہے اللہو اللہ ربکم تمہارا رب لہو اسی کے لئے الملک بادشاہت ہے لا الہا نہیں کوئی معبود اللہ ہوا سوائے اس کے فانہ تو کہاں کدھر تُسرا فون تم پھیرے جاتے ہو اسرف آئی اسری فون سے تُسرا فون کہاں تم پھیرے جاتے ہو کہاں تم ٹرن ہو جاتے ہو پھیر جاتے ہو کدھر کی طرف چلے جاتے ہو یا کون تمہیں بھیکا دیتا ہے یعنی اب مشرقی نے مکہ کی طرف ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھوٹلا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو جھوٹ مان رہے ہو اس بات پر دھیان دو کہ اس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ایک ہی جان سے کس سے بابا آدم سے اور پھر اس نے تمہارے اس نے بنایا اس کا ایک جھوڑا یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس میں اپنی روح ہو کی جیسا کی پہلے بتا دیا گیا پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھاتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بنانے والا ہوں آدم کو تم سب سجدہ کرنا میں اپنی روح پھوکوں گا اس میں اپنی طاقت سے اپنی روح پھوکوں گا پھر اس میں حرکت آئے گی تم سجدہ کرنا تو ایسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا پھر حضرت ہوا کو بنایا حضرت ہوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی عورت کی تخلیق کی اس کا مطلب ہمیں کیا ہے کہ مرد اور عورت کو ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے جھوڑا بنایا بابا آدم کا بھی اور ان کے ساتھ ماہ ہوا اور ان کو پسلی سے ان کی پیدا کیا پسلی کوئی نیچے ہوتی ہے پسلی سائیڈ میں ہوتی ہے تو یعنی برابر برابر میں پیدا کیا برابر برابر تمہیں کام کرنا ہے ساتھ میں تمہیں رہنا ہے ساتھ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے تمہیں ایک اور کس لیے بنایا کی تمہیں ایک امت تیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے بندے تیار کرنے امت تیار کرنی ہے اور اس میں عورت اور مرد کو کیوں ہے جو ہے مل کر کام کرنا ہے کیونکہ دیکھیں ایک کا پالنا بچوں کو پالنا یا ایک کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جھوڑے بنائے وہ آسان ہو جاتے ہیں ایک کے اندر ایموشنل چیزیں زیادہ رکھ دی اور ایک کے اندر سوچنے سمجھنے اور دماغ کی طاقت ہے مرد سوچتے سمجھتے زیادہ ہیں اور عورت ایموشنل زیادہ ہوتی اور دونوں کی ہی ضرورت ہوتی ہے کوئی ایک ایموشن حابی ہو جائے تو پھر مشکل ہو جاتے ہیں بچے پالنا بھی اور گھر سمالنا بھی اور کام کرنا بھی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بابا آدم سے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان کو بنایا ان سے ان کی بیوی کو بنایا پھر بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دئیے تمہارے لئے زمین میں بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دئیے اور اسی طرح تخلیق جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی اور پھر اس نے نازل کیا تمہارے لئے مویشیوں میں سے آٹھ جوڑے آٹھ جوڑے کونس ہیں جن کا ذکر ہو چکا سورہ انام میں انہی بھیڑ بکری اور اونٹ اور گائیں ان کے دو دو جوڑے بھیڑ بکری اونٹ اور گائیں وہ تمہاری اور پھر تمہارے لئے ان کو نازل کیا ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی یہ وہی چار قسم جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں بھیڑ بکری اونٹ اور گائیں کے نر اور مادہ مل کر آٹھ ہو جاتے ہیں میل اور فیمیل مل کر ٹھیک ہے سورہ انام میں ہم پڑھ چکے اور اس میں آتا ہے انزلہ انزلہ بمعنیہ خلاقہ یا پھر ایک روایت کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے جو پہلے پہلے جوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ جنت میں پیدا کیا پھر انہیں نازل کیا جیسے یہاں پر آئے نا انزلہ انزلہ کا مطلب نازل کرنا اوپر سے نیچے اتارنا تمہارے لئے نازل کیے اور پھر انہی سے جو ہے ان کی نسلے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اور وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے تم کئی کئی فائدے حاصل کرتے ہو تو کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مویشی ہیں یہ جو تمہارے لئے انعام ہیں جن کو تم جو ہے ہم نے ان کی انا کو مار رکھا ہے مطلب کیا کہ تمہارے کنٹرول میں دے رکھا ہے ان سے فائدہ اٹھاتے ہو ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہو ان کو کھاتے بھی ہو ان کا دودھ بھی لیتے ہو ان کو سواریاں بھی بناتے ہو بہت سارے دھیر و فائدے ان سے لیتے ہو اور اس نے تمہارے لئے نازل کیا یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی یاد کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کون ہے اس نے تمہارے لئے کیا 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 پھر تمہیں بھی تمہاری ماں کے پیٹ میں سے پیدا کیا ٹھیک ہے ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق یہاں تک کہ تین اندھیریوں میں تم ہوتے ہو ہے نا اور جیسے کہ پہلے آتا ہے کہ نطفہ پھر کھون پھر کھون کا لوتھڑا پھر گوشت پھر ہڈی رگ پٹے رو ٹھیک ہے غور کرو کتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا تم تین تین اندھیروں میں تھے تین تین مرحلوں میں تھے ایک کے بعد ایک تخلیق ہے نا اور پھر تمہیں اس نے پیدا کیا اب یعنی تین اندھیریوں میں تم تھے تین پردے میں یعنی ماں کا پیٹ پھر اس کے بعد یوترس پھر پلیسنٹا مشیمہ یعنی پلیسنٹا تم اس پہ دھیان نہیں دیتے اور کہاں تھے تم اور کہاں کتنی سیف تھے تم اور پھر تمہیں باہار نکالا اور وہی ہے اللہ تمہارا رب یعنی یہی اللہ ہے جس نے تمہارے اوپر اتنی ساری نعمتیں کی اپنی تخلیق پر بھی غور کرو تم علاقہ تھے پھر تم مدخہ تھے پھر تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے پھر تم گوشت کا لباس تمہیں پنایا گیا پھر اسکن چڑھائی گئی کتنا خودصورت تمہیں بنا دیا اور تم کہاں تھے تم ماں کے پیٹ میں تھے اندھیرے میں تھے اور اتنے گھم اندھیرے میں تھے اور اس کے بعد تمہیں ایک انسان بنا دیا اتنی ساری نعمتیں تم کو دیں اور تم جو ہے پھر کہاں جا رہے ہو کدھر تم پھر رہے ہو ان اگر تک پھروں تم ناشکری کروگے کفرہ یک پھروں سے اگر تم ناشکری کروگے تک پھروں کا مطلب کیا ہوتا ہے کفرہ یک پھروں ناشکری بھی ہوتی ہے کفر کرنا مطلب ناشکری کرنا دونوں مہینے اس کے لئے گئے ہیں اگر تم ناشکری کروگے فَإِنَّ اللَّهَا تُو بِشَكَ اللَّهَا غَنِيُّو غَنِي ہے بے نیاز ہے عَنْكُمْ تم سے وَلَا اور نَحِنْ يَرْضَا وہ پسند کرتا راضی ہوتا پسند کرتا رَدِيَا يَرْضَا سِي رَادْوَا دِيَا فِلِ مُزَارِهِي لِعْبَادَتِي اپنے بندوں کے لئے الْقُفْرَ کفر کو وَإِنْ عَرْتَشْكُرُو تم شکر کروگے شَكَرَ يَشْكُرُو سے يَرْضَا ہو وہ پسند کرتا ہے اسے رَدِيَا يَرْضَا سے فِلِ مُزَارِهِ لَكُمْ تمہارے لئے وَلَا اور نَحِن تَزِيرُو بوجھ اٹھائے گی وَزَرَا يَزِيرُو سے تَزِيرُو یہ جو نا فیمیل کا سیگہ ہے اس لئے تو نہیں آئے گا اس میں فیمیل کا سیگہ ہے نہیں وہ بوجھ اٹھائے گی کون جان نفس وَازِيرَتُن کوئی بوجھ اٹھانے والی وزرہ بوجھ اخرہ دوسرے کا سُمَّا پھر الٰ رَبِّكُمْ اپنے رَبْ کی طرف مَرْجِعُو لَوْتْنَا ہے تمہارا مَرْجِعُو رَجَعُ یَرْجِعِ سے مَرْجِعُو لَوْتْنَا ہے تمہارا فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ خبر دے گا تمہیں بتائے گا تمہیں نَبَّعَ یُنَبِّئُ سے بِمَا اس کی جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے عمیلہ یعملو سے اِنَّهُ بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے بِزَاتِ صُدُور سینوں کے بھید سینوں کے راز یعنی تم پر اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا اسی آیت سے کنیکٹیڈ ہے سکس تیس سے تمہیں پھر تخلیق ہوتی ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو تم تین لیئرز کے اندر ہوتے ہو اتنا احسان تمہیں کیا کہاں تم پھرے جا رہے ہو اگر تم نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ ناشکری پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے پسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں اس لئے دی تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں کھانے کھلانے کھانے والا شکر گزار جو ہوتا ہے یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرتا ہے اور اسی طرح وہ صبر کرنے والے روزے دار کے برابر ہوتا ہے یعنی اتنا عجر ہے شکر گزاری کا یعنی اگر ہم کھانا کھا کر شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا عجر کتنا ملتا ہے جیسے کی روزے دار روزہ رکھ کر اس کو عجر ملتا ہے اور پھر جیسے اگر اور نہ کھا کر صبر کرنا اور کھانے کے بعد صبر کرنا دونوں پر ہی عجر ہے اور پھر شیطان کا جو ہے شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ناشکری کی طرف لے جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے یہ کہا ہے نا وَلَا تَجِدُ اَقْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور آپ ان کے اخصر کو شکر گزار نہیں پائیں گے میں ان کی میجورٹی کو بہکا دوں گا ان کی میجورٹی کو ان کے راستے سے ہٹا دوں گا اور آپ ان کے اخصر کو شکر گزار نہیں پائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری پسند ہے ہے نا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور نعمتوں سے نوازیں گے تمہارے درجات بلند کروگے اور وہ پسند کرتا ہے تمہاری شکر گزاری کو کھانا کھا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کرو سو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کرو سو کر اٹھ رہے ہو آنکھ کھل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کرو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادھا کرو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اور یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی قیامت کے دن کوئی بھی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی سب کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا اگر تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کروگے اللہ تعالیٰ کا کفر کروگے اس کی نافرمانی کروگے تو اپنے آپ اس کا بوجھ اٹھاؤگے کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا تمہارا بوجھ اور تم اسی کی طرف جاؤگے پلٹ کر اور پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا عمل کرتے ہو یہاں تک کہ وہ تو سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے وَإِذَا اور جب مَسَّا پہنچتی ہے چھوٹی ہے مَسَّا یا مَسُّو سے بنا ہے مَسَّا جب تچ کرتی ہے چھوٹی ہے اچھا یہ فیلِ ماضی ہے اِذَا کی وجہ سے معنی مزارے میں ہو رہے ہیں انسانہ انسان کو دردن کوئی تکلیف دعا وہ پکارتا ہے دعا یدعو سے بنا ہے فیلِ ماضی وہ پکارتا ہے فیلِ ماضی ہے لیکن مزارے میں معنی ہو رہے ہیں کس کی وجہ سے اِذَا کی وجہ سے ربہو اپنے رب کو منیباً رجوع کرتے ہوئے الہی ہی اسی کی طرف رجوع کہتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرنا سمہ پھر اذا جب خوولہو وہ عطا کر دیتا ہے اسے خوولہ خوولہ کہتے ہیں دینے کو عطا کرنے کو بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ کی خوولہ یو خوولو سے عطا کرتا ہے اسے نعمتاً کوئی نعمت منہو اپنی پاس سے نسیہ وہ بھول جاتا ہے نسیہ ینسہ پہلے ماضی ماں اسے جو کانا تھا وہ یدعو پکارتا دعا یدعو سے الہی ہی اس کی طرف من قبل اس سے پہلے وجعلہ اور اس نے بنایا للہ ہی اللہ کے لئے انداداً کچھ شریک انداد یہ ند کی جمع انداد شریک لیدلہ تاکہ وہ بھٹکا دیں انسبیلی ہی اس کے راستے سے خوال کہہ دیجئے تمتعا فائدہ اٹھالو بکفر کا اپنے کفر کے ساتھ قلیلن تھوڑا سا قلیلن تھوڑا سا انہ کا بے شک آپ بے شک تو من اصحاب انہار آگ والوں میں سے ہے یعنی جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف وہ پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع خالص کرتے ہوئے اسی کو دین یعنی جب مشرقین مکہ کوئی مصیبت آتی تھی کوئی بہت بڑی مصیبت آتی تھی تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے آپ کو پتا ہے نا اللہ کی لفظ سے وہ پہلے بھی معروف تھے ان کو پتا تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کا لفظ ان کو پتا تھا اور پھر جو ہے انہوں نے جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی تھی تو ناشکریک کرنے لگتے تھے اور جب بہت بڑی مصیبت آتی تھی تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ بچا بھی دیتے تھے اور پھر ان کو نعمتیں بھی دیتے تھے بہت سی نعمتوں سے ان کو نماستے تھے تو پھر کیا کرتے تھے وہ بھول جاتے تھے کہ ہم ابھی مصیبت میں تھے ہم نے ابھی اللہ repente کو پکاراتا اللہ تعالیٰ نے دور کر دی مصیبت پھر بھول جاتے تھے جیسے کی سمندر میں ہوتے تھے کشتی میں ہوتے تھے اور جب ساری طرف سے آفت آ جاتی تھی موجے آتی تھی ان کو لگتا تھا ہم ڈوبنے والے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو آمن میں پہنچا دیتے تھے سکون کے ساتھ ان کا راستہ پار کرا دیتے تھے پھر بھول جاتے تھے وہ واپس سے ناشکری کرنے لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اسی ناشکری کا بتا رہے ہیں کہ کتنے ناشکری ہو تم کہ بھٹک جاتے ہو راستے سے ٹھیک ہے رسول اللہ سے کہا جا رہے ہیں ان سے کہہ دو دنیا میں جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو لیکن دنیا کا فائدہ بہت پھوڑا ہے تم جو کفر کر رہے ہو کر لو جو فائدہ اٹھا رہے ہو اپنے کفر کا تھوڑا سا بے شک تم آگ والوں میں سے ہو اب جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو تمہارے سب اول و آخر انسان و جن مل کر بترین شخص کا سا دل بنا لو یعنی سب سے برے شخص کی برابر ہو جاؤ تو میری بادشاہت میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی ہاں اللہ تمہاری ناشکری سے خوش نہیں نہ وہ اس کا تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم اس کی شکر گزاری کروگے تو وہ اس پر تمہیں تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں اپنی اور نعمتوں سے نوازے گا ہر شخص وہی پائے گا جو اس نے کیا ہو ایک کے بدلے دوسرا پکڑا نہیں جائے گا اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور کیا کہتے ہیں دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے بس تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو ام من تو کیا جو ہوا وہ کانی تن بندگی کرنے والا ہے فرما بردار ہے کانی تن کس کو کہتے ہیں فرما بردار جو فرما بردار ہے بھڑیوں میں اللیلی رات کی ساجدن سجدہ کرتے ہوئے وقائمن اور قیام کرنے والا ہے یعنی قیام کرنا رماز میں یحضرو ڈرتا ہے حضرہ یحضرو سے الاخرت آخرت سے ویرجو اور امید رکھتا ہے رجا یرجو سے رحمت رحمت کی رب بھی اپنے رب کی کل کہہ دیجئے حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں اس طویٰ یستوی سے کیا برابر ہو سکتے ہیں اللہ زینہ وہ لوگ جو یعلمون علم رکھتے ہیں علیمہ یعلمہ اسے فیل مزارے واللہ زینہ اور وہ لوگ جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے انما بے شک یتذکروں نصیحت پکڑتے ہیں تذکرہ یتذکروں نصیحت پکڑتے ہیں اولوالباب اقل والے یعنی یہاں پر کیا ہے کہ جو بندگی کرنے والا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرنے والا ہے تہاجد پڑھنے والا ہے قیام راتوں کو قیام کرنے والا ہے آخرت سے ڈڑنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے کیا ہو اس کی برابر ہو سکتا ہے جو یہ سب عمل نہیں کرتا یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے یعنی جب کوئی دکھ نہیں ہوتا جب کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا اور دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے مومن کا شرق کیا ہے مومن کا شرق قیام لیل ہے رات کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہو زندہ رہو بل آخر تو مرنا ہی ہے جس کو چاہو محبوب بنا لو بل آخر اس سے جدہ ہونا ہی ہے جیسے جیسے چاہو عمل کرو بل آخر اس کا بدلہ تو ملنا ہی ہے اور جان لو مومن کا شرق تو قیام اللہل میں ہے یعنی اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے یعنی وہ جو ہے لوگ اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے تب وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ایسے لوگوں کی تعریف ہے کہ کیا وہ برابر ہو سکتا ہے بندگی کرنے والا جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرے وہ مشرق اور مومن ایسے برابر ہو سکتے ہیں نہیں برابر ہو سکتے رات کا جو قیام اللیل ہے اس میں خشو اور خضو پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر انسان اپنی نفس کو کنٹرول کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنے لگتا ہے ابن مسعود سے قانیت ان کے مائنے پوچھے گئے تو انہوں نے بتایا مطی اور فرما بردار اسی طرح ابن عباس وغیرہ سے مر بھی ہے آنا اللیلی سے مراد آدھی رات کی عبادت ہے ٹھیک ہے اور کچھ کہتے ہیں عشاء کے درمیان عشاء مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت برحال لیکن یہ تحجد کی وقت طرف اشارہ ہے ابن عمر نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا یہ یہ وصف صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں میں تھا پھل واقعہ آپ رات کے وقت بکسرت تحجد پڑتے رہتے تھے اور اس میں قرآن کریم کی اتنی لمبی قرآن کیا کرتے تھے یہاں تک کہ کبھی کبھی ایک ہی رکت میں قرآن ختم کر دیا کرتے تھے جیسا کہ ابو العبید سے مر بھی ہے دیکھیں تو یعنی اتنی تحجد جو ہے اتنا اتنا تحجد میں اتنی اتنی عبادت کیا کرتے تھے اتنا اتنا قیام کیا کرتے تھے صاحب اکرام اور صبح کے وقت ان کے جو ہے موہ نورانی چہرے کی طرح چمک رہے ہوتے تھے نیسائی وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ جس نے ایک رات سو آیتیں پڑھ لیں اس کے نام عمال میں ساری رات کے خنوت لکھ دی جاتی ہے مسند احمد وغیرہ میں سب میں آتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو دس رکت پڑے گا اس کو بھی بہت عجر ملے گا جو بیس رکت پڑے گا اس کے لئے بھی بہت عجر ہے اور جو سو رکت پڑے گا اس کے لئے تو دھیرو عجر ہے یعنی جو تحجد میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے تو اس لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تحجد میں کم سے کم کچھ پڑھا کریں وَآخِرُ الدَّعْمَانَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُونَ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُوكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَسِفُونَ وَالسَّلَامُنَ لَلْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرِحْمَتِكَ یار ہمار واحی میر